اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ عید مبارک آپ سب کو اس عید پر تو مجھے اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ میں کسی کو عید مبارک وش کر سکوں اور کوئی ویڈیو پوست کر سکوں اور آپ لوگوں کے اتنے سارے کمنٹ سارے تھے کہ آپ بھی آپ نے عید پر کیا پہنا آپ کو کتنی عیدی ملی آپ کہاں کہاں گئیں تو آج کے ولوگ میں میں یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کروں گی آج ہے عید کا تھرڈ دے اور صبح مجھے بھولی گیا کہ عید ہے تو میں نے فاطمہ کو گھر کے کپڑے بنا دیے اس کے بعد میں نے بنایا ناشتہ اور ناشتے کے بعد میں نے فوراں فوراں سارے برطن ساتھ کے ساتھ دھولیے تھے کیونکہ آج میں نے جانے اپنی ماما کے گھر عید دعوت پر رات کوئی میں نہا کر سوئی تھی تاکہ صبح میرے بال رائے ہوں فاطمہ کو میں نے کھیلنے کے لیے بٹھا دیا اور خود میں نے اپنے بال سٹریٹ کرنے شروع کر دیے شروع میں تو میں نے سوچا تھا کہ میں آج بال سٹریٹ ہی کروں گی لیکن اچانک سے میرا موڈ بدل گیا اور میں نے کہا چلو آج کرل سٹرائک کرتی ہوں اب میرے بال نیچرل ہی سٹریٹ ہیں تو میں کبھی بھی کرلز کروں وہ ٹکتے ہی نہیں ہیں تو جو وی 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 سی لکھ آجاتی نا ہلکی ہلکی کرلز مجھے تو وہ ہی اچھے لگتے ہیں اور میرے پاس کرلر بھی ہے لیکن جو سٹریٹنر والی لکھ ہوتی ہے نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو یہاں پر میرے بال کرل ہو گئے ہیں فاطمہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں نے مسٹر ایچرل لکھا کر بٹھا دیا تھا نیچے میں نے کمفرٹر بچھا دیا تھا تاکہ اگر یہ گرے بھی تو اس کو چھوٹنا لگے اور شکر ہے وہ گری بھی نہیں ایک گھنٹہ کھیلتی رہی اب کیونکہ میں اپنے بال دائننگ کرتی تو ایک گولڈن ٹیمپریری ہیر سپری آتا ہے میں وہی اپنے بالوں پر ہر دفع سپری کر لیتی ہوں جب بھی کہیں سپیشل ایونٹ پر جانا ہو اید ہو یا شادی ہو میرا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے تو آج بھی میں یہی کر رہی ہوں یہ گولڈن ہیر سپری میں نے اپنے بالوں پر کر لیا ہے اور میرے بال براؤن ہے تو ان پر گولڈن کا شیٹ بہت اچھا آتا ہے یہ سب کرنے کے بعد میں نے فاطمہ کے کپڑے ریڈی کیے وہ یہ بیسک سی شرٹ پہنے والی ہے دونوں منی مائنٹس ہیں ساتھ میں ایک ووچ ہے اور جو سوکس ہیں وہ میں نے لوکل بزار سے لی ہے اس کا موڈ ہی نہیں تھا آج فیڈے چھوڑنے کا لیکن شکر آج فاطمہ نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا بڑے اچھے موڈ میں تھی اپنی چھوٹی فاطمہ کو ریڈی کرنے کے بعد میں نے اپنے کپڑے نکالے آج میں بڑا پیارا سا لائٹ پرپل کلر کا ڈریس پہننے والی ساتھ میں یہ ہیلز ہیں انڈیور سے لیتی یہ میں نے اور ان ہیلز کا مجھے اتنا فائدہ ہوا نا یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے لین تھی اور یہ میرے ہر کپڑے کے ساتھ اچھے سے سٹائل ہو جاتی ہیں ساتھ میں میں نے یہ پرفیوم لگایا تھا یہ میری بہن کا پرفیوم ہے تو مجھے گفٹ کیا تھا ایٹرنل ریچ ہے منی سو سے کافی میٹی میٹی سی اور فروٹی سی خوشبو ہے اس کے علاوہ میں نے بڑی منیمل سے یہ تین رنگ سپہنی تھی میڈیم سائز کی تھی اور ساتھ میں یہ چوڑیاں میری ماما نے دی تھی یہ ہر بندہ مجھ سے پوچھتے کہاں سے لیے ماما نے لوکل بزار سے لین تھی لیکن یہ بہت اچھی لگتے ہیں بلکل گولڈ کے جیسے لگتے ہیں حالانکہ یہ گولڈ کی نہیں ہے اب ریڈی تو میں ہو گئی تھی لیکن بعد میں مجھے فیل ہوا کہ دعوت کے حساب سے تھوڑا سا لائٹ ہے کیونکہ ایٹ کی دعوت ہے تو تھوڑا ہیوی ڈریس ہونا چاہیے اور وہاں پہ میری بہت سے کزنز خالہ پوپو چاچو سب نے آنا ہے تو پھر مجھے لگا میں چینج کر دوں اس کو میں نے چینج کر کے دوسرا ڈریس نکالا یہ میرون کلر کا سلکہ ڈریس تھا اور یہ دونوں ڈریسز میں نے خودی دیزائن کیے تھے پہلی دفعہ عید پر میں نے خود سے اپنے کپڑے دیزائن کیے تھے اور پر دیکھیں کلر بھی کتنا اچھا گولڈن آ گیا ہوئے تھوڑا سا یہ شمری تھا ایک اور اس میں شیئر آتا ہے وہ شمری نہیں ہوتا وہ والا زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اوورال جو ہے کہ کلر اچھا لگ رہا تھا میرے بالوں پر اور اس ڈریس کی نا میں نے پروپر ویڈیو بنائی تھی یہ میں نے بڑے ریزنیبل اماؤنٹ میں ڈریس بنوایا تھا تو میں نے سوچا کہ میں عید سے پہلے یہ ویڈیو شیئر کروں گی لیکن میں شیئر کر ہی نہیں پائی اب آپ لوگ مجھے بتائیں میں اس کی ڈیٹیل شیئر کروں یا نہ کروں کیونکہ عید تو گئی ہے گزر لیکن میں نے اتنی اچھی ویڈیو بنائی تھی میں نے پروپر لیس وغیرہ ہر چیز کی پرائس بھی بتائی تھی اس میں اور میں پوست ہی نہیں کر سکی ابھی میں نے کوئی ایک دو ہی ویڈیوز بنائی تھی کہ نیچے میرے ہلوز نواز دینا شروع کر دی کہ ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں چلو چلو پھر ہم آگئے ماما کے گھر ماما کے گھر میری بہنٹ بنا رہی تو ماما کے ساتھ مکرونی اور شادی کے بعد کی زندگی اتنی ڈیفنیٹ ہوتی ہے نا میری شادی سے پہلے مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا آپ برتند ہونے والے ہیں ایپ پر کیا آپ انڈرہ کچن میں میرا یہ مطلب ہی نہیں ہوتا تھا نا میں جو صرف اپنی تیاری کی ہوتی تھی اور اب گھر کی زیادہ پڑی ہوتی ہے اپنی کم ہوتی ہے ماما لوگوں نے کھانا بعد میں سرف کیا تھا پہلے میں کرونی اور چنہ چار سرف کی تھی میرے جو دادوں کے ساتھ کی کزنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور سب مجھے چھوٹے ہیں بلکہ میری ایج گئی ہیں تو جب بھی میں ان سے ملتی ہوں نا میرا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے کیونکہ بچپن کی جو آپ کے میمریز ہوتی ہیں وہ نوستالجیا ہوتا آپ کو ان سے مل کر اور موسٹ آف دی ٹائم جب ہم ملتے ہیں مجھے بھولی چاہتا ہے کہ میری بھی شادی ہو چکی ہے بکوز ان میں سے سارے ابھی انمیرڈ ہیں اور انمیرڈ لائف جو ہوتی ہے نا وہ بڑی کیئر فری ہوتی ہے میں اس کو بہت مس کرتی ہوں تو جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہم ٹک ٹاکس بناتے ہیں ہم اتنی ساری ریلز بناتے ہیں اتنا مزہ آتے ہیں ہم گیمز کھیلتے ہیں اس دفعہ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اپنے ان لوز کے ساتھ واپس گھر آ جاؤں گے دعوت کے بعد نہ ماما کی طرف رکھوں گی نہیں لیکن مجھے وہاں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جب میرے ان لوز واپس آنے لگے میں نے کہا میں یہی پر رکھ جاؤں گے مجھے یہی پر چھوڑ جاؤ مجھے نہیں جانا گھر پر اس نکل لاؤں گی اور پھر رات کو ایک بجے تک ہم لوگوں نے خوب مزے کیے خوب گیمز کھیلیں بڑا انجوائی کیا اور فاطمہ فاطمہ ہر دفعہ جب بھی دعوت ہوتی ہے نا وہ اتنی کرنکی ہو جاتی اب کسی کے بھی پاس ہی جاتی اس دفعہ اس نے تنگ ہی نہیں کیا وہ سب کے پاس گئی اور مزے کیے اس نے بھی چلتی ہے فاطمہ نے اتنی ریڈ ریڈز کے ساتھ ریڈ ووچ اور ساتھ میں ریڈ بیک بھی پہنا تھا سارے کہہ رہے تھے فاطمہ ڈورا لگ رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فاطمہ نے آج مجھے اتنا خوش کیا تھا میں کہہ رہی تھی نظر ہی نہ لگ جائے فاطمہ کو ایسی بس تنگ نہ گیا کرے آج فاطمہ نے اپنی اتنی ساری کزن کے ساتھ بیٹھ کر کھیلا اور میں نے سکون سے کھانا کھایا ماما نے اتنا مزے دار کسٹر بنایا تھا سروبری کسٹر اور ساتھ میں شیر خورما نان اور نہاری پی تھی میں نے تو سب کچھ فل لون انجوائی کیا مجھے تھا بس فاطمہ نہ مجھے پکڑا اور میں سارے کام کرلوں گی اس کے بعد ہمارا ایدی ٹائم شروع ہو گیا آسی ببا اپنے پیسے تو دکھائیں اپنے پیسے تو دکھائیں بہت سارے ایدی جمع کرنے کے بعد میری بہن نے بنائی سب کیلئے جائے آج ماما کے ساتھ میری بہن نے بہت کام کروایا تھا میں نے تو بس دو چار کام ہی کروایا تھے کیونکہ میں آئی ہی لیٹی اور میں اپنے لوز کے ساتھ اپنے گھر سے گئی تھی پس ٹائم وائی پینے کے بعد سب نے لیں پکچرز اور پھر ہم نے خوب ساری باتیں کی ہمارے گھر میں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں نا وہ بھی ہمیں ایدی دیتے ہیں ایسے تو مانگ مانگ کے لینی پڑتی ہیں لیکن ایدی ملتی ہیں بھائی اور فاتیما کے بجے سے اس تفاہ مجھے اتنی زیادہ ایدی ملی فاتیما کے سارے ایدی میرے پاس جمع ہوگی اب باریتی ہمارے آل ٹائم فیوریٹ گیم کی جو کہ ہے خوٹ ہینڈز اور اس میں یہ لوگ اتنا برا مارتے ہیں دوسرے کو آل ٹائم فیوریٹ گیم کی جو ہمارے سارے ایہ اس کا نکال گی یا پرـ دیتے ہیں poi نکالتا ہمارے پرہاق fertig انہیہہہہہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہں لوگ گ اچھونہ ہمارے Tyler نے اچھونüber یا کیา sufferی ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ میں تو گیم میں سب سے پہلے ہی آؤٹ ہو گی تھی مجھ سے تو برداشت دین ہوتا ہے یہ لوگ اتنا بھرا بھرا مارتے ہیں ہماری کچھ قزنز ہیں فیمیل قزنز جو اینڈ تک کھیلتی رہتی ہیں اور ان کی ہاتھوں پر نیل پڑ جاتے ہیں بہت مشکلوں سے ان لوگوں کی گیم ختم کروانی پڑتی ہے ہمارے بڑے ہمیں آکر ڈانٹے ہیں تب یہ گیم ختم ہوتی ہے بہت سارا انجوائے کرنے کے بعد رات کے ایک ڈیٹھ بجے سب لوگ اپنے گھر گئے اور ہمارا تب بھی ان کو بھیجنے کو دلنی کر رہا تھا اتنا مزا آ رہا تھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک میٹھائی وہ ہماری بھپو اور چاچو وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے اچھا میرے بابا کہتے ہیں کہ کسی کے بھی گھر جانا ہونا تو اس کو ایزی بناو مطلب کسی کے بھی گھر جانا ہونا تو اس کے گھر کو سلینے دینے والا سسٹم نہ رکھو تاکہ دوسرے کو تکلف نہ کرنا پڑے لیکن پھر بھی شاید عید وغیرہ ہوتی ہے تو اس لئے سب لوگ لی کر آتے ہیں اب سب کے جانے کے بعد میں نے کھائی بیڑیانی بہت مزیگی بنی تھی مما نے سب کچھ بہت محنس سے اور بہت مزیدار بنایا تھا اور سب کے ہوتے ہوئے ہی میں نے فاطمہ کو سلا بھی دیا تھا لیکن پتہ نہیں اس کو کیا وجہ سے ہی آخری بنا بھرے گھر سے کیا نا وہ اٹھ کے بیٹھ کے اور مجھے اس ٹائم پر اتنا گستہ آ رہا تھا کہ جب سب چلے گئے ہیں جب میرا ریس ٹائم ہے میری ٹائم ہے تو تب اٹھ گئی ہو تو پھر فاطمہ کوئی دو تین گھنٹے کھیلتی رہی اس کی خالہ کو ہوتا ہے کہ مجھے پکڑا دو میں اس کے ساتھ کھیلتی رہوں گی جاؤ تم اس کو ڈانٹو مت تو پھر کوئی رات کو تین سارے تین بچے چا کر فاطمہ سوئی اور پتے کیا ہوتے بچہ نہ سو رہا ہو وہ تو چلو سمجھ میں آتی نا اٹھ کے کھیلے اٹھ کے رونا شروع کر دے تو میرا تو میٹے ری گھوم جاتا ہے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے لیکن کتنا ہی آپ ٹولیریٹ کر لوگے نا تھک جاتا ہے بندہ صبح سے شام تک بچے کو سنبھال سنبھال کر اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا تو میری ویڈیو کو ضرور لائک ان شیئر کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میرا نیو چینل ہے تو مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کل ملتے ہیں انشاءاللہ میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور آپ لوگ بس میرے فرنڈز بن کر میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ